اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدیا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ و اصحابیکہ یا سیدیا حبیب اللہ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہے وہ ہماری اسائنمنٹ نمبر 3 ہے پاور پوائنٹ کی تو چلتے ہیں ہم اپنی اسائنمنٹ نمبر 3 پہ اور دیکھتے ہیں ہمارے پاس کون کونسی جو ہیں وہ انسٹرکشنز موجود ہیں تو یہ رہی جی ہے ہماری اسائنمنٹ نمبر 3 تو ہم نے کرنا کیا جی سب سے پہلے ہم نے ایک جو ہے وہ پریزنٹیشن بنانی ہے اس میں جو ہے وہ چار سلائٹز ہوں گی ماری پہلی سلائٹ پہ ہم اپنا انٹرودکشن لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور دوسری جو سلائٹ ہے اس کے اوپر ہم اپنے 3 جو ہے وہ فیوچر گولز جو ہے وہ لکھیں گے ٹھیک ہو گیا اور تیسری سلائٹ کے اوپر جو ہے وہ ہم اپنے 3 بیسٹ ٹیچرز کے نیم لکھیں گے اور ساتھ میں بریکٹ میں ان کے انسٹیٹوٹ کا نام بھی لکھیں گے پھر ان تینوں کو جو ہے وہ تینوں بولٹس جو لگے ہوں گے جن میں ٹیچرز کے نام لکھیں گے ان کو ڈیفرنٹ اینیمیشنز لگائیں گے اور چوتھے نمبر پہ جو ہے وہ ہم اپنا تھینکیو جو ہے وہ لاسٹ پہ ہم نے بھی دو سائنمنٹ پہ بھی لکھا تھا وہ لکھیں گے تو چلتے ہم اپنی سائنمنٹ کے پریزنٹیشن کے اوپر تو ہم نے انٹرڈکشن لکھنا ہے اس کے لیے ہم لے آؤٹ دیکھ لیتے ہیں کون سا زیادہ سوٹے بل رہے گا یہ بھی یہاں پہ ہم لکھنا ہے انٹرڈکشن اور یہاں پہ آپ اپنا انٹرڈکشن لکھ سکتے ہیں میں جنرل سا لکھ دے تو ٹھیک ہے آپ اسی کو جو ہے وہ ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں بعد میں بلٹ ہٹا نہ بھی ہو تو بے شک ہٹا آ سکتے ہیں ورنہ اسی طرح جو ہے وہ لکھتے ہیں یہاں پہ آپ اپنا نام ایڈ کر دیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ آپ اپنے ڈگری کا نام لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا آگے فروم جہاں سے آپ نے کیا ہوگا اس انسٹیٹوٹ کا نام آپ لکھ دیں گے ٹھیک ہو گیا تو اس طرح سے کر کے آپ اپنا انٹرڈکشن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں نیکس سلائیڈ پہ ہم نے کیا کرنا ہے جی اپنے تھری جو ہے وہ فیوچر گولز لکھنے ٹھیک ہے اس میں بھی آپ کے مرضی ہے جو آپ لکھنا چاہیں لکھ سکتے ہیں ہم یہاں آجاتے ہیں ایک نئی سلائیڈ لیں گے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہمارے تھری فیوچر گولز آ رہیں گے تو یہ تھری جو ہے وہ فیوچر گولز آ گئے نیکس ہم دیکھتے ہیں نیکس ہم لکھا کرنا ہے اپنے تھری بیسٹ ٹیچرز کے نیم لکھنے ہیں بریکٹ میں ان کے انسٹیٹوٹ کا نام لکھیں گے اور پھر اس کو ڈیفرنٹ اینیمیشن لگائیں گے ہم چلتے ہیں نیکس سلائیڈ پہ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے اپنے ٹیچرز کے نیم اس کو میں شورٹ کار دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا نیکس آپ لکھ دیں تو اس طرح آپ ڈیفرنٹ لگتے ہیں ٹھیک ہو گیا اب اس کو کرنا کہ آپ نے ڈیفرنٹ اینیمیشن لگانی ہے ٹھیک ہو گیا اس کو پہلے کو سلیک کرنے آپ ٹھیک ہے یہ اینیمیشن پہ آ جائیں جیسے اس کو میں فلائن لگا دے تھا ٹھیک ہو گیا اور اس کو سلیک کرتا ہوں اس کو میں یہ شیپ بلی لگا دیتا ہوں ٹھیک ہو گیا اور یہ تیسری کو سلیک کرتا ہوں یہ میں اس کو ڈیفرنٹ پہ یور دیکھ لیتے ہیں یہاں سے پہ یہ زوم بلی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ تینوں کو لگ چکی ہے یہ دیکھیں ون ٹو تھری لکھا بھی آ رہا ہے ان تینوں کو لگ چکی ہے ٹھیک ہے نیکس ہم دیکھتے ہیں اینیمیشن بھی ہو گئی ٹیچرز بھی آ گئے اور اس کے بعد انسٹیچوٹ کا نام بھی آ گیا تینکیو چوتھی سلائیڈ پہ تو یہ ہم چوتھی سلائیڈ پہ رہتے ہیں یہاں پہ ہم لیا اوٹ چینج کر لیتے ہیں اس کا یہ والا دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم سینٹر میں کر لیتے ہیں اس کا ہم بھی آ فون بڑا کر دیتے ہیں نیکس ہم دیکھتے ہیں آگے جی سیٹ ڈیزائن گریڈینٹ فیل اپلائے گیلری ٹرانزیشن اون سیکنڈ سلائیڈ پہلے ہم یہ دیکھیں گریڈینٹ فیل ہم نے لگانا ہے اس کو ٹھیک ہے تو ہم یہاں آگے یہ دیزائن میں گئے ہم یہاں سے اس بوکس کو اپن کریں گے میں نے آپ کو لاس بتایا ابھی تھا ٹھیک ہے یہاں سے یہ والا پورشن ہم کر رہیں ٹھیک ہے یہ بیک گراؤنڈ اس پہ جب آپ اس ایک بوکس پہ کلک کریں گے تو یہ گریڈینٹ فیل آگیا ٹھیک ہو گیا تو یہاں سے آپ کوئی بھی کلر یہ دیکھیں مختلف ہے تو ہم یہ والا لے دیتے ہیں اگر اپلائے آل کریں گے تو اپلائے آل کر دے گا ورنہ جس کو میں نے سلیک کیا وہ سلائیڈ کو اس کے اوپر لگے گا یہ ہم اپلائے آل کر دیتے ہیں یہ سب پہ اس نے لگا دیا ٹھیک ہے گریڈینٹ فیل اور سیکنڈ سلائیڈ جو ہے وہ اس کے اوپر ہم نے کیا کرنا ہے ٹرانزیشن لگانی ہے ٹھیک ہے تو ٹرانزیشن بھی اگر بھائی نیم بتائی ہوئی ہے تو آپ یہاں سے تلاش کر کے لگا سکتے ہیں ادروائیس بھی کوئی بھی لگا دیں آپ تو ہم لگا دیتے ہیں یہ والی لگا دیتے ہیں گیلری لگا دیتے ہیں بلکہ میرے خیال ہے وہاں پہ ہاں لکھا بھی ہوئی ہے گیلری گیلری والی لگانی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کام کریے F5 یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ہے جتنے ہم نے فنکشن لگائے گا تو اس ساتھ ہی کام کر ٹھیک ہے امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ